حارون صاحب یہ حکومت تو کہہ سکتی ہے کہ حالات تو معاشی بہت واقعی خراب تو ہیں سب کو پتا ہے تو پیسی ہی نہیں ہے اکیس ارب روپے کہاں سے نکالے ہیں الیکشن کے تری پن ارب روپے جو ارکان اسمبلی کو دیئے ہیں ترقیہ دی پندل وہ کہاں سے نکالے ہیں اور ایک ارب اسی کروڑ روپے جو جوڈیشل کامپلیکس بنا رہے ہیں اسلام آباد میں وہ کہاں سے نکالے ہیں اور ایک ارب تین کروڑ روپے جو شہباز شریف نے اور دوسرے سرکاری دورے کیے کفائے شہری سے کر سکتے تھے نا یوب خان گیا تھا دو تین آدمی اس کے ساتھ تھے اور وہ اپنا ازمبلیسی میں جا کے ٹھائر گیا تھا عمران خان نے بھی اسی طرح دورے کیے کم ازمبلیسی میں ٹھائرہ کہیں اپنا وہ سرکاری مہمان تھا کہیں چھوٹے ہوتل میں ٹھائرہ بہت کم ہوتلوں میں تو کم ہی ٹھائرہ تو وہ پیسے جب آپ نے بچت کرنی ہوتی ہے تو کر سکتے ہیں دوسرا یہ اصل میں دیکھیں یہ ایک بکھلائی ہوئی حکومت ہے اس کے بعد دلیل کوئی نہیں ہے اس کو محمود احمد لدینوی کو لانچ کر رہے ہیں احمد لدینوی صاحب کو ان کو لانچ کرو اللہ ان کو عقل دے بھائی وہ نسبتاً ایک چھوٹا مکتب فکر ہے نسبتاً تعداد کے تو بات ٹھیک ہے اور ان کی تنظیم کے بارے میں تنظیم کے بارے میں کوئی سوالات ہے ایسا نہیں کوئی مصبت بات ان کی تنظیم کے بارے میں خاص مکتب فکر کے سواب نہیں ہے تو وہ اپنا اس کے مقابلے اس کا تو رد عمل ہوگا اکثریت میں عمل ولی جب آئے گا جس کی دو سو بہتر میں سے ایک زید ہے کہ جناب ہم اسلام آباد پر جب وہ آئے گا تو دوسرے لوگ زیادہ اس کے نتیجے میں رد عمل ہوگا یعنی سیاسی حکمت عملی کے اعتبار سے جتن بھی آدمی جنہیں جب ہارنا ہوتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے اس کے ہوش و آواز کام نہیں کرتے اب یہ آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا تو ان کو چھٹی ہوئے یعنی ان کو اقتدار سے نکلے ایک سال تو ہو گیا اور شہباز شریف صاحب کو ایک سال ہو گیا تو کیا انہوں نے قوم کو کیا توفہ دیا قوم کے لیے کیا موفت آٹا دے دیا شہباز یعریف کا امیج ختم ہو گیا مریم کی بطور یہ جو مت تھی کہ بول اپنا پارٹی کو منظم کر سکتی ہے اور یہ کر سکتی ہے اور تحریک چلا سکتی ہے وہ کئی مہینے سے ایک جلسہ بھی نہیں کرتا نواز شریف کسور کا جلسہ تھا وہ کسور کا جلسہ کو ایسا بڑا جلسہ نہیں تھا یعنی وہ جلسہ جس کا ایک میڈیا میں چرچہ ہوتا ہے لوگوں میں ذکر ہوتا ہے میں نے تو کسور کے لوگوں سے میرا رابطہ رہا تھا میں نے تو کسی سے آج بھی ایک صاحب کسور چاہے گئے تھا نہیں وہاں لوگ بہت تھے افتاری بھی لوگوں نے بریانی کتنی تھی بریانی کتنی تھی ادھر امران کا گھر پہ کھانا مبت ملتا ہے ادھر بریانی پہ وہ جگڑے لے گا باغ رہے ہیں اور اس میں کئی لوگوں نے انٹرویو دیا کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ہمارے دوست ہمیں لے آئے ہیں یا بریانی کھانے کے لیے اور کسور تو ایک آپ کو بتا سیاحتی مقام ہے جہاں لوگ فالودہ کھانے کے لیے مسئلی کھانے کے لیے جاتے ہیں اور جناب بللشاہ کے مزار پہ جاتے ہیں بائی دیوے میں نے پرویسر عمد رفیق اختر سے پوچھا کہ یہ کسور کیسا شہر ہے انہوں نے کہا اس میں کچھ لوگ جو ہیں کاروباری اور مذہبی ریاکار بہت ہیں میں نے کہا ہاتھ کرتے ہیں یہ تو بللشاہ کے شہر ہے انہوں نے کہا بائی بللشاہ اسی کے خلاف ردعمل تھا اسی ریاکاری کے خلاف ردعمل تھا ویسے کسور ان جگہوں میں سے ہے جہاں ایک آج سیٹ پہ نون لیگ کے جیتنے کے چانسز ہیں ورنہ تو دو درجن سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت چکتی ہے قومی اسمبلی کی حارون صاحب ہمارا سیاست پہ بہت ٹائم خرچ جاتا ہے جو بڑے ایشوز ہیں جس سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے جو عامی مسائل ہیں تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں اب دیکھیں کہ 37% پانی کم وہ عرصہ کہہ رہی ہے خپاس کی فصل متاثر ہوگی پچھلے سال بارشے تھیں پانی زیادہ تھا ہم دریاؤں کو پانی سیف کر لیتے ہیں ہم نے ڈیم وقت پہ بنائے نہیں سڑکیں بناتے رہے پہلے ڈیم بناتے پھر موٹر ویز بناتے الٹا کام ہم نے کیا اب یہ ہے کہ جو اس وقت اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے سن کہے گا پنجاب ہمارا پانی کھا گیا پانی ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے دیکھئے چار مسائل ہیں لیزر لیولنگ نہیں ہے پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں کہیں پانی کھید میں کھڑا رہتا ہے کہیں پانی زیادہ ہو جاتا ہے لیزر لیولنگ ہی نہیں ہے یہ بلکل ایک سیدھا سی بات ہے بیج ٹھیک نہیں ہے بیج عرصہ ہوا 49 لاکھ گھنٹ ہیں 49 لاکھ گھنٹ ہیں 49 لاکھ گھنٹ ہیں وہیں ہیں سال کا پاس کی ڈیڑھ کروڑ تک ہوتی رہی ہیں کیا ہوا بھائی بھائی ظاہر آیا آپ اپنا سلاب آگئے نا بارشے ہو گئی بہت زیادہ نہیں جی پچھلے سال کا ان سے چوتر لاکھ چوتر لاکھ سے تو ڈیڑھ کروڑ سے چوتر لاکھ کیسے ہو گئی بلنی چاہیے نا تو بیج نہیں منا رہے اچھا وہ چھوٹے کسان کا انحصار ہے آڑتی پہ وہ سود پہ اس کو پیسے دکھات مہنگی دیتا ہے بیج مہنگا دیتا ہے پسل سستی خریدتا ہے پھر پانی کا آپ یہ دیکھیں کہ آپ لائنی نہیں کر رہے پانی کا جو ہے یہ میامر محمود کے تابند سے انہوں نے خود نے تجربہ کیا چھے دیات میں اسی سے ایک سو بیس فیصد پیداوار بڑی ہے اسی طرح رانہ نظیر صاحب ہیں ہمارے امینے رہے ہیں پہ تین چار پانچ دفعہ وزیر بھی رہے ہیں انہوں نے ایک سسٹم بنایا اپنے علاقے کے لیے کہ خاد اور بیج اور پیسٹی سائیڈ جو ہے نا قیمت خرید پہ لے جائیں چاہاں حارم صاحب ہم نے بات کرنی تھی کہ انڈیا بھی ہمارا پانی جو ہے انڈیا یہی تو مسئلہ ہے انڈیا اس غیر یقینی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر وہ پانی جو ہے بھاگا اور چندرہ کا جو وہ اس میں چاہتا ہے سوہنگیں بنا کر وہ راوی اور بیاس میں گرارہا ہے اور انڈیس وارٹر ٹریٹی کو امنٹ کرانا چاہتا ہے یعنی یہ ایک مسلمہ بین الاقوامی معاہدہ ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہوتا رہا ہے اس پہ ہمسک ہوتا ہے آپ نے ٹھیک کٹنا ہے ماں ہم نے نہیں بنائے انڈیا ہمارے خیل فشار کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے آپ کے پاس پانی بھی ہوتا آپ کے پاس ایک ارب یونٹ زیادہ بجلی بھی ہوتی سہلاب بھی نہ ہوتے ایک سال آپ کا پانی جو ہے وہ سندر کی نظر ہو جاتا ہے دوسرے سال سوکھا ہوتا ہے ایک سال خشکا ہوتا ہے سال ڈیڑھ سال لگے گا اس کا فیصلہ ہونے میں چیف جیسے صاحب تو جا چکے ہوں گے دوسری اہم بات یہ ہے کہ فیصلے پر ریفرنس کیسے ہو سکتا ہے ایک جج نے فیصلے دیا اس فیصلے کو مثلاً ایک ہائی کورڈ کے جج نے فیصلے دیا تو دوئی این بینچ جو ہے اس کو تبدیل کر دے گا فل بینچ کر دے گا وہاں سپریم کورڈ میں بھی یہی پروسس ہوگا فل کورڈ کر دے گی ریفرنس کیسے ہو سکتا ہے ریفرنس دنیس اچھا حرون صاحب آج یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس عمر بنگیال صاحب نے مختلف ججوں سے الہدہ الہدہ ملاقات کی ہیں اور کوشش کی ہے کہ یہ تاثر دور ہو کہ ججوں میں اختلاف ہے اور مختلف جج جن کی آرہ مختلف بھی ہیں ان کو ملا کر بینچز تشکیل دیئے ہیں تو وہ اپنے طور پر بہت بردباری سے معاملے کو نپٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں گو کہ حکومت کی طرف سے بہت سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے ان کے بارے میں وزراء ان کو کردار کشی کی جا رہی ہے سخت زبان کیا ہے دیکھئے ان کا ایک آنیس جج کا تاثر تو پہلے سے تھا ہمیشہ سے تھا وہ لاہور میں رہے آئی کورٹ میں سپریم کورٹ میں رہے جج رہے چیف جسٹس رہے لیکن اب ان کا ایک اور تاثر متحمل مزاج وہ ایک متحمل مزاج بردبار آدمی کا ایسا لگتا ہے کہ انہیں مشورہ دینے والے خود ان کے مزاج میں بھی خوبی ہوگی خوبی ہو تو پھر وہ کار ہوتی ہے کم از کم ایک خاص سطح تک تو ہونی چاہیے تو مشورہ دینے والے بھی اچھی ہیں اور وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اخلاقی پوزیشن ان کی نہایت مضبوط ہے کتنا بھی پرابیگنڈا کر لیا جائے آپ سیاہ کو صفیت تو ثابت نہیں کر سکتے آپ وقتی طور پر شباہت پیدا کر سکتے ہیں پرابیگنڈا سے اگر پرابیگنڈے کے بل پہ جنگ جیتی جا سکتی تو ہٹلر جرون قوم کا ہیرو ہوتا اور ساری دنیا کو رب بھی اور اپنی موت کے بعد بھی ہوتا دیکھئے بندروالہ مر گیا بندروالہ تو کوئی اچھی مثال نہیں ٹیپو زلطان چلا گیا دنیا سے سنگے سیاہ کے اس مزار پر کوئی وقفہ نہیں آتا جب گیت نہ گائے جاتے ہیں دو سو چوبیس برس ہو گئے انیس مقامی زبانوں میں اس پر گیت لکھے گئے ہیں وہ رہا ہے غیر مسلم ہے اور وہ گیت ہر وقت گائے جاتے ہیں لیکن یہ پرابیگنڈے سے نہ آپ ہیرو تخلیق کر سکتے ہیں نہ ویلن تخلیق کر سکتے ہیں تو یہ پرابیگنڈا ہے وقتی ہے ان لوگوں میں مایوسی ہے اس طرح ایکانومی خراب ہے بہت وہ اپنا لا انڈ ایٹر کے سیچویشن خراب ہے تلخی بہت بڑھ رہی ہے ہی جان بہت ہے یعنی قبائل علاقے میں بتہ وصول کیا جا رہا ہے انڈیا صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر اس کی وجہ سے تشویش بہت ہے لیکن یہ کوشش کامیاب تو کتنے لوگوں کی حمایت سے آسل ہے آج ریفرینڈم کرائیں سروے تو ہو ہی رہیں اور سروے تو سب کچھ بتائی رہیں ریفرینڈم کی تاریخ اچھی نہیں ہے بڑی دھانلی ہوتی ہے اس میں نہیں میں تو ایک مثال کا طور پر ریفرینڈم تو نہ ہوگا ہمارے ملک میں منی بدنام ہو چکی ہے اگر لوگوں کی رائے معلوم کی جائے کسی طرح سے بھی سروے سے تو معلوم ہو ہی رہی ہے لوگ نمبر ون لوگ الیکشن چاہتے ہیں جتنے سروے ہوگے ہیں بہت عظیم اکثری ہے سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ الیکشن چاہتے ہیں دیکھئے نائنٹی نائنگ کا مارشللہ لگا تو ستر فیصد لوگوں نے اس کی تائید کی تھی صرف بیس فیصد نے مخالبت کی تھی وہ تو وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اکتا گئے ان سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عام آدمی کے مسائل حل نہیں کیے یہ دولت کا بڑا حصہ سیونٹین بلین ڈالرز جو ہے وہ مرادی افتا تبکہ پر خرچ کرتے رہے ان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے شبد آبازی کی سیاست کی لوگ ان سے اکتا چکے ہیں کتنی دیر کسی کو برداشت کی شلف لائف ختم ہو چکے ان کی تبھی موت کا وقت تا پہنچا ہے